اور دیکھیں ہمارے ساتھ انور حسین بھی جھڑ گئے جو کی آر جیڈی سے ان سے ہم بات کریں گے لیکن اس بیچ بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر کا ہم روح کر رہے ہیں لالو یادف کے بڑے بیٹے اور بیہار سرکار منتری تیش پرطاپ یادف تو شروع سے ہی بابا پار حملہ وار ہے ہم نے دیکھا پتنا آنے سے پہلے کس طرح سے ان کی طرف سے بیان بازیاں کی گئے پہلے بابا کی بیہار میں انٹری کو روکنا چاہتے تھے تیش پرطاپ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بابا کو جانتے ہی نہیں ہیں اور تو اور انہوں نے باگشور سرکار پر بیہار کی جنتہ کو گالی دینے تک کا آروپ لگا دیا ہے وہیں کیندری منتری اشمنی چوبے بابا کا ویروت کرنے والوں کو نستنابوت کرنے کی بھوشوانی تا کر رہے ہیں آپ دیکھئے وہ کیا رہا ہے کون ہے بابا بابا کون بابا کس بابا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اصلی بابا جو ہیں وہ دیوراہ بابا تھے دیوراہ بابا جیسے کوئی بابا نہیں ہوئے وہ چار سو سال جندہ رہے دیوراہ بابا اس لئے دیوراہ بابا کو ہم لوگ مانتے ہیں انہیں گا سرواد سے ہمارا جرم ہوا اس لئے اور کوئی بابا آبا ٹابا آپ کو ہم نہیں جانتے ہیں کارکرام چل رہا ہے کارکرام میں کتنا لوگ بیمار پڑ رہا ہے جو آئیو جگ جو بیوستہ کیا ہے آپ دیکھ رہے گے اور جو بابا ہے پورے بیہاریوں کو گالی دینے کا کام کیا ہے وہ بابا تم نست نابود ہو جاؤ گے جو لوگ ایسے گندے کام کر رہے ہیں کوئی رام چلیت مانس ان کے بنتی مندل کے لوگ جلا رہے ہیں کوئی ان کے بنتی مندل کے لوگ اور کوئی لاتھی لے کر کے دھمکا رہے ہیں یہ لاتھی پلاون لاتھی دکھاون اور لاتھی تیل پلاون یہ سنسکتی کہاں سے آگئے اگر کوئی بھارت کی سنسکتی کو بھارت کے سناتن کو کوئی آ کر کے ایک آدھرس کے روپ میں راج کو اور دیش کو ایک اچھی بات کر رہا ہے تو ان کے ساتھ اس پرکار کا درویوار بھرتا ہو تو دیکھئے آر جی ڈی اور بی جے پی اس وقت کیسے آمنے سامنے ہیں بابا پاگیشور کو لے کر یہ آپ نے دیکھا اور بابا اپنے پروچن میں ایک سوال پوچھتے ہیں بیہار میں کعبہ تو بیہار میں بابا اور دو ہزار چوبیس کنیکشن با یہ دیکھئے اس کی ایک ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دو ہزار چودہ کے جو لوگ سبح چناو کا ووٹ پرسنٹیج تھا اس کے بارے میں ذرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ بیہار کی سیاست کا ذکر ہو رہا ہے بی جے پی انتیز دشملہ چار فیزدی جے ڈی او پندرہ دشملہ آٹھ فیزدی اور آر جے ڈی بیس دشملہ ایک فیزدی اور جے ڈی او اور آر جے ڈی کو اگر ملا دیا جائے تو 35.9 فیزدی ووٹنگ پرسنٹیج ووہیدے کے 2019 کے لوگ سبح چناو کی بات کر لیتے ہیں تو بی جے پی 23.58 پرتیشت جے ڈی او 21.81 پرتیشت آر جے ڈی 7.86 پرتیشت تو یہ ٹوٹل ملاکہ اگر بات کرے مہا گھڑ بندن کی تو 29.67 پرتیشت اس مقابلے اس ادھر دیکھیں تو یہ پرسنٹیج گھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اسے میں سارے سنکیت چھپے ہوئے بلکل صحیح بات ہے اور دونوں چناؤں میں RJD اور JDU ساتھ نہیں لڑے تھے یہ بھی دھیان دینے والی اپنے آپ میں بات ہے اگر نیتیش تیجسوی ساتھ لڑے تو 5 فیزدی زیادہ ووٹ حاصل ہو سکتا ہے روی اس کے خیاس لگایا جاتے ہیں بلکل اور دیکھیں بابا کے ساتھ سے BJP کو کیا فائدہ ہوگا اس پر ہی سب سے زیادہ منتھن کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو ایک طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے بابا کا یہ اگر بیہار میں چل جاتا ہے تو پٹنا سے ہندو راشتری کی ہنکار سنیوگ ہے یا پریوگ یہ بھی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ہندو راشتری کی بات بابا ہر منت سے کہتے رہے لیکن بیہار میں خاص طور پر پٹنا میں جا کر اس چیز کو اٹھانا اس وشہ کو اٹھانا اپنے آپ میں کئی سارے سنکیت دیتا ہے آگے کس طریقے سے یہ پٹکتہ تیار کی گئی ہے چلتے ہیں انجلی کے پاس جاننے کے بلکل اور یہ انالیسس کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے بابا دیریندر شاستری اپنے ان سبھاؤں کے مادیم سے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ بی جے پی بھی لگاتار سنات اندھرم کے بڑھاوے کی بات کرتی رہی اور بابا دیریندر شاستری بھی یہی کرتے رہے اسی سوال کا جواب لے لیتے ہیں بی جے پی کے بی جے پی کو آنا ہے لیکن 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 ایک سوال راجت کی طرف سے شیوانند تیواری کو ہم سن رہے تھے گریجی تیواری جی کہہ رہے تھے کہ اگر اپنے میں دم ہے تو اپنے میں بھروسہ رکھئے یہ بی جے پی پلس بابا گھڑ بندن کی ضرورت آپ کو کیا پڑ گئی بھائی ان کو در کس بات کا ہے بابا کو چنا بھی بیکتی تو ہے نہیں بابا کوئی راجمیتک بیکتی بھی نہیں ہے نہیں آپ نے بھیڑ لگائیں گے منج میں تو دریں گے نا وہ یہ کچھ تو ہو رہا ہے کیا وہ سنات نہیں کی خلافن ہے کیا بتائیے سناتان کا بہر سنکر سماج کے خلافی ہے بابا کا ویروہ کرنا سناتن کا ویروہ کرنا کے ساتھ مارکس کیسے ہوگیا یہ بھی سمجھائیے درشکوں کو کسی سنت کے وچاروں سے ویروہد رکھنا سناتن کا ویروہد کیسے ہوگیا یہ بتائیے کیونکہ وہ سناتن کی بات کر رہے ہیں اور ان کیreichار سے ایسی سناتن میں ویروتھ کا بھی ادھکار ہے یہ کیوں نہیں سوکار کرتے ہیں مطانتر کا ادھکار ہے اسی سناتن میں بہت سارے منت ہیں پنت ہیں بہت سارے مت ہیں اور بہت سارے پنت ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بابا باگیشورت سے سہمت ہی ہو تب ہی آپ اس کو سناتنی مانیں گے بلکل نہیں اور یہی یہی پر وہ خوبصورتی ہے جو کہتی ہے کہ ایک امسر بپرم بہدہ بدلتی